بسی اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ڈیسک آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانے ناظرین سابق پی ٹی اے رکن اسمبلی نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر رکن قومی اسمبلی متحب ہونے والے شکور شاد نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے شکور شاد نے اپنے بیان میں بتایا کہ لیاری سے ازاد پیلل بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں بلال سلیم قادری صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے جبکہ میں قومی اسمبلی کی نشست پر الیکشن لڑوں گا انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کی طرح آئندہ انتہابات میں بھی ان کی زمانت ضبط کریں گے اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد ہمیں پارٹی میں شمولیت کی آفر آئی تھی انہوں نے کہا کہ لیاری کے فنڈز میں خرد برد پر بھی کاربائی کے لیے نیپ کو درخواست دی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال دسمبر میں اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی نے شکور شاد کی بنیادی پارٹی رکنیت ختم کر دی تھی شکور شاد نے بطور رکن قومی اسمبلی 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 کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا تھا جس پر عدالت نے ان کے اسمبلی کا نوٹیفکیشن موتل کر دیا تھا ناظرین آئیے اب ایک نگاہ ڈالتے ہیں صحافی جان محمد مہر قتل کیس پر نامزد مرکزی ملزم شیرو مہر پر پچاس لاکھ روپے انعام مقرد کرنے کی سفارش کی گئی ہے اسس پی سکھر عرفان سمو نے صحافی جان محمد مہر قتل کیس میں نامزد مرکزی ملزم شیرو مہر کی گرفتاری پر پچاس لاکھ روپے انعام مقرد کرنے کی سفارش کی ہے ناظرین خبر کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں صحافی جان محمد مہر قتل کیس میں ایس ایس پی سکھر عرفان سمو نے آئی جی سندھ کو خط لکھا ہے جس میں قتل کیس میں نامزد مرکزی ملزم شیرو مہر پر پچاس لاکھ روپے انام مقرر کرنے کی سفارش کی ہے ناظرین مزید آپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی سبی خبریں آپ تک بروقت پہنچی رہیں آپ کے وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ